میں خواتین اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی وہ محبت ہے جس سے اسلام بھی چلا جائے دین بھی چلا جائے ایمان بھی چلا جائے گربار بھی چلا جائے عزت بھی چلی جائے اور جان بھی چلی جائے یہ محبت نہیں ہو سکتی میرے بھائیو یہ محبت نہیں ہو سکتی یہ جنسی بے رہ روی اور حوص پرستی کا توفان اور سائلاب ہے یہ کھل لم کھلہ زنا ہے یہ کھل لم کھلہ فحشکاری ہے جس میں مقتلہ ہو کر ہماری بہنیں غیر مسلموں سے نکاح کر کے ارتداد کو اپنا رہی ہیں دار اسلام سے خارج ہو رہی ہیں ذمہ دار کون ہے اس کا ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ منظر عام پر آئی کوٹ میریج میں ایک ہماری مسلم بہن اپنے باپ کے سامنے ایک غیر مسلم لڑکی لڑکے سے شادی کرنے کے لئے اسرار کر رہی ہے باپ سامنے ہے بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے بیٹی کے سامنے منت و سماجت کر رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے رو رہا ہے اور اسرار کر رہا ہے کہ بیٹی اس طرح کا اقدام نہ کرنا مگر بیٹی حوص پرستی کے توفان میں اس قدر مبتلا تھی باپ کے جذبات اور باپ کے امیتوں کا خون کرتے ہوئے باپ کے سامنے ہی اس غیر مسلم لڑکے سے شادی نکاح کر بیٹھنی ہے محترم حضرات تصور کیجئے گا اس باپ پر کیا گزری ہوگی اس باپ کے دل کا حال کیا ہوگا اس باپ کے قلیجے کا حال کیا ہوگا جس باپ نے اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کر چلنا سکایا جس نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا اور پھلایا جس نے زمانے کے حوادث سے بچا کر اسے اس مقام تک لا کھڑا کر دیا اور یہ ہماری بہنیں ہیں غیر مسلموں کے پیار و محبت کے جنگل میں پھز کر اپنے والدین کے جذبات کا خون کر کے اپنے والدین کے سامنے ہی غیر مسلم لڑکوں سے شادی اور نکاح کر رہی ہیں کتنی ایسی بہنیں ہیں جو عشق و معاشقے کے نام پر ایک دوسرے پر مر مٹنے کے نام پر غیر مسلموں کے فریبی اداوں غیر مسلموں کے فریبی چالوں کے جال میں پھز کر ارتداد کو اپنا کر دائر اسلام سے خارج ہو رہی ہے اور نتیجہ چند سالوں کے بعد یہ نکلتا ہے اس کا یہ شہر چند سالوں کے بعد اسے چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتا ہے اور یہ نہ گھر کی ہوتی ہے نہ اپنے غیر مسلم شہر کی ہوتی ہے آخر کار وہ معاشرے سے تنگ آ کر معاشرے کے دانوں سے تنگ آ کر معاشرے کے نشیب و فراز سے تنگ آ کر اپنے گلے کو پھانسی کے بھندے کے حوالے کر بیٹھتی ہے میں خواتین اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی وہ محبت ہے جس سے اسلام بھی چلا جائے دین بھی چلا جائے ایمان بھی چلا جائے گربار بھی چلا جائے عزت بھی چلی جائے اور جان بھی چلی جائے یہ محبت نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں یہ محبت نہیں ہو سکتی یہ جنسی بے رہ روی اور حوص پرستی کا توفان اور سائلاب ہے یہ کھل لم کھلہ زنا ہے یہ کھل لم کھلہ فحشکاری ہے جس میں مفت دلہ ہو کر ہماری بہنیں غیر مسلموں سے نکاح کر کے ارتداد کو اپنا رہی ہیں دائر اسلام سے خارج ہو رہی ہیں ذمہ دار کون ہے اس کا میں پوچھنا چاہتا ہوں ذمہ دار کون ہے کیا ذمہ دار سماج ذمہ دار ہے یا والدین ذمہ دار ہے یا سر پرست ذمہ دار ہے یا موبائل اور انٹرنیٹ ذمہ دار ہے یا وہ اسکول کالیج ذمہ دار ہے یا وہ کمپنی ذمہ دار ہے جن میں ہماری ماں اور بہنیں جواب کرتی ہیں ذمہ دار کوئی بھی ہو یہ تو یاد رکھیں غیر منظم طریقے سے ہمارے بہنوں کو اپنے فریبی چالوں میں بھسا کر ان کے جنسی استحصال کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر رہے ہیں فرار اختیار کر رہے ہیں ذمہ دار کوئی بھی ہو میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں جس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کی صحبت کیسی ہے موبائل فون کا وہ استعمال کیسے کرتے ہیں ان کے کالیجز میں ان کے دن ان کے ایام کیسے گزرتے ہیں اور فوراں جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں قابل ہو جائیں فوراں مناسب رشتہ دیکھ کر نکاح کیا جائیں اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہم افت و باغ دمانی کی زندگی گزار سکتے ہیں